بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلالی ٹیپ چینل ہے دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں میٹریک انٹر اور فسٹر کے اگزامس کے بارے میں کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے اگزامس وغیرہ کینسل ہو گئے ہیں تو اس میں ٹوٹل اس کا جو طریقے کارے وہ کیا ہوگا کس طریقے سے لڑکوں کو پاس کیا جائے گا کتنے اضافی مارکس وغیرہ بھی دیے جائیں گے لڑکوں کو تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرت ہوں میں نے پہلے بھی اس کے بار ویڈیو بنائی تھی فیلال یہ جو اس کی اناؤسمنٹ وغیرہ وہ کل ہو چکی ہے لیکن میں آج اس کے بار ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں انیچے ریڈی کلر کا بٹنوں گا اس پر سبسکرائب لکھا ہوگا کرنے آپ سبسکرائب ہو جائیں گے آپ تک اس طرح کی اور ویڈیوز پہنچتی رہیں گی تو دوستو میں آپ آپ کو بتا دوں فیلال جو کہ اگزائم وغیرہ ہونے تھے 2020 میں اپنا میٹرک کے اور انٹر کے جو اگزائم وغیرہ ہونے تھے فیلال وہ کینسل کر دئیے گئے ہیں اور اس کا طریقے کار یہ رکھا گیا ہے کہ جو فیلال لڑکوں کو کس طریقے سے پرموٹ کیا جائے گا وہ اس طریقے سے پرموٹ کریں گے اگر جو میٹرک میں جو نائند کی آپ کی پرفومنس ہوگی اس بیعز پہ آپ کو میٹرک میں کر دیا جائے گا پرموٹ اور جو میٹرک کے آپ کی پرفومنس ہوگی اس بیعز پہ آپ کو فسٹر میں پرموٹ کیا جائے گا یعنی کہ آپ کو اضافی تین پرسنٹ مارکس دیے جائیں گے ایسا ہے کہ اگر آپ نے اپنا نائتھ کلاس کے اندر اپنا ففٹی سیون اٹھالی جو آپ کی پرسنڈیج تھی وہ ففٹی سیون تھی صحیح ہے اور لیکن جگہ جب آپ میٹرک میں یعنی کہ جب آپ میٹرک میں جائیں گے مثال ہے جب آپ میٹرک پاس کریں گے جو آپ کو ریزلٹ کارٹ ملے گا اس میں آپ کی پرسنڈیج تین پرسنٹ ایکسٹرا ہوگی یعنی کہ اگر آپ کی ففٹی سیون تھی تو آپ سکسٹی ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا بی گریڈ بن جائے گا اگر سکسٹی سیون تھی تب بھی آپ کو تین پرسنٹ اضافی دیا جائے گا اور آپ کی جو پرسنٹ یعنی کہ آپ کو جو ریزلٹ کارٹ ہے آپ کو جو گریڈ بنے گا وہ ای گریڈ بن جائے گا ایزی لی تو اس اس بیس پہ پر موٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لڑکے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اکثر آپ کی اگر مارکس اچھے نہ آ رہے ہوں یا امپروومنٹ کے چلتے ہیں بہت سارے لوگ تو امپروف کرتے ہیں اچھے مارکس کے لیے کیونکہ ظاہر ہے انہیں جب آگے کسی یونیورسٹی وغیرہ میں کسی میڈیکل کالیج وغیرہ کے لیے جب اپلائے کرنا ہوتا ہے تو وہ امپروومنٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مارکس اچھے ہوں گے ظاہر ہے پھر امپروومنٹ سے انہیں فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح کے سٹوڈنٹس وغیرہ کافی یہ ان کے لیے فسنے والی بات ہے کیونکہ اگر ایک آدم کہا ہے کہ اٹلیسٹ فائف پرسنٹ کے لیے اگر بندہ اپلائے کر رہا ہے فاس پرسنٹ فائف پرسنٹ تو اٹلیسٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جو کہ بچارے پرائیویٹ سٹوڈنٹس وغیرہ ان کے لیے کھل کر کوئی پلان نہیں بتایا گورمنٹ نے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے جو پرائیویٹ بچارے یعنی کہ پرائیویٹ جو پیپرس وغیرہ دیں گے اگزائم وغیرہ دیں گے ان کے لیے اور ساتھ میں نہ ہی کوئی زیادہ فیلحال کچھ پولیسز کھل کے نہیں بتائے گی فیلحال خالی یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ان کی پرفارمس کے بحث پر انہیں آگے پرموٹ کریں گے یعنی جو ان کی فرسٹر میں پرفارمس ہوگی اس بحث پر انہیں انٹر کا یعنی کہ ریزلٹ کار دیا جائے گا تو مجھے لگا چلیں اس کے پر ویڈیو بناوں اور آپ کو کچھ اپڈیٹ کرنے ہی کوشش کروں اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر اس طرح سے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ